اسلام علیکم جی میں ہوں ابھی لوڈی کاپیر ڈاوڈ پی کے پلیٹ فرم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم پرنٹر سیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو پہلی پریکٹیکل کلاس آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرنٹر کے پاتھ کون کون سی ہیں پیپر پاتھ کون سی ہے ایکزپ پاتھ کون سی ہے اور وہاں جہاں پرنٹنگ پاتھ ہے وہ کون سی ہے تو آپ نے ویڈیو کا ہنٹ تک دیکھنا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ میرے چینل سبسکر کر لیجئے بیٹ آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو نورپکیشن ملتا رہے تو چلیئے میں آپ کو بہت نہیں کرتا ہم چلتے ہیں پرنٹر کی طرف اس وقت جو پرنٹر آپ کے سامنے ہے وہ پرنٹر ہے ایچ پی کار 2035 جب بھی کوئی پرنٹر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے پرنٹر کے کور کہاں سے اوپن ہوں گے اس کو پرنٹر کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ ایک بٹن لگاوا ہے اس کو آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا فیزیکل یونٹ اوپن ہوئے تھا جہاں سے اپنے ٹونر کو نکال سکتے ہیں آپ کو بتا دوں اس کے جو پارٹس ہیں اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے یہ بائی پاس ٹری ہوتی ہے ہر پرنٹر میں جو کہ لیزر کا پرنٹر ہوتا ہے اس کے اندر بائی پاس ٹری ہوتی ہے بائی پاس ٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جس سائز کا یہ پرنٹر ہے اے فور سے لے کر اور لیگل سائز تک یعنی کہ اے فور سائز تک اس ٹری کو یوز کیا جا سکتے ہیں آپ اس کے اندر پاسپورٹ سائز پیپر بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 4x6 کی شیل بھی چلا سکتے ہیں اور 8x10 8x11 لیٹر سائز لیگل سائز تک ہر سائز کا پیپر آپ یہاں سے بائی پاس سے چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو دو طرح کی پیپر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اے فور سائز ہے وہ یہاں سے لگ کر چلتا ہے ٹھیک ہے آپ اس ٹری کو بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں سے یہ فور سائز ہے اور یہاں سے آپ لیگل سائز بھی چلا سکتے ہیں یہ لیگل سائز کا بھی چلا سکتے ہیں پیپر پاتھ میں سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے اس کی ٹری جس کو ہم بھی سائز اس میں چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر جو بھی سائز لگانا چاہتے ہیں اے فور لیگل وہ آپ ایزی لی آپ اس کو موف کر کے چھوٹا بڑھا آپ اس کو کر سکتے ہیں ہمارے ہاں نارمیلی آپ کو پتے یہ سب کو کہ اے فور سائز ہوتا ہے زیادہ ٹری سے ہم لوگ زیادہ تر اے فور سائز یوز کرتے ہیں آپ نے ڈپلیکس یوز کرنا ہے تو آپ اس کی زیادہ تر ٹری کو ہی ٹری یوز کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو یہاں سے بھی آپ ٹھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آتی ہے آؤٹپوٹ ٹری ہمیشہ پرینٹرز میں اوپر والی سائیڈ پر ہوتی ہے زیادہ در یہی سے پیپر اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہی پر پیپر ایکزٹ ہو کر یہاں پر آ جاتا ہے فکسنگ کے بعد اب میں آپ کو پتہاتا ہوں اس کے پرینٹنگ پاتھ کے بارے میں جب یہاں سے آپ پرینٹر اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہر پرینٹر میں ایک قارٹریج انسٹال ہوتا ہے جو کہ آپ کا ٹونر قارٹریج کہلاتا ہے ٹونر & ڈرم قارٹریج complete قارٹریج ہوتا ہے اس میں آپ کے جو آپ کہلیں کہ پی سی یونٹ فوٹو کننیکٹر یونٹ اور ٹونر یونٹ دونوں انسٹال ہوتے ہیں جب بھی آپ کے پاس پرینٹر اپیر ہونے کے لیے آتے ہیں تو اس میں 90% فال آپ کے اس قارٹریج کے ہوتے ہیں اس قارٹریج میں جو کہ آپ کا ٹونر یونٹ قارٹریج کہلاتا ہے اس قارٹریج میں آپ کے پرینٹنگ کے حوالے سے جتنی پرابلمز ہوں گی وہ اس قارٹریج کی ہی ہوں گی مختلف پرینٹرز میں مختلف قسم کے ٹونرز لگتے ہیں ان کے نمبرز بلکل الگ ہوتے ہیں آپ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں زیادہ تر ٹونر یونٹ سیپرٹ ہوتا ہے اور جو اس کا ڈرم یونٹ ہے وہ بلکل سیپرٹ ہوتا ہے زیادہ پرینٹر ایچ پین اب اسی قسم کے بنانے شروع کی ہیں پرینٹر کو جب آپ اپن کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں یہ ایریا کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہی فکسین یونٹ اسیمبلی ہے ٹرانسفر اسیمبلی اور فکسین اسیمبلی اس پرینٹر کے اندر لگی ہوئی ہے جب میں پرینٹر اوپن کروں گا تو آپ کو ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پرینٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے پاور سورس کے بارے میں بتا رہتا ہوں کہ پاور یہاں پر لگتی ہے یہاں پر آپ اس کی پاور لگائیں گے 220 ہے 110 ہے جو بھی آپ کے use ہو رہی ہے وہ پرینٹر آپ یہاں سے اس کی پاور کو لگائیں گے پاور کو لگانے کے بعد آپ کا پرینٹر آن ہوگا پاور کی ٹائپس مختلف وزن کی ہے 110 ہے 220 ہے اور ہمارے ہاں زیادہ 220 use ہوتی ہے تو 220 ہی ورڈ لگائیں گے اور وارٹس پھر دیکھ لیے جاتے گے کتنے وارٹس یہ پرینٹر لے رہا ہے کچھ پرینٹر پر یہاں پر display بھی ہوتا ہے latest model میں display بھی آتے ہیں کچھ پرینٹر پر display نہیں ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک تو paper exit کرنے کے لئے اور دوسرا آپ کو cancel کرنے کسی بھی job کو cancel کرنا ہے تو اس کے لئے یہ button ہوتے ہیں باقی ہاں پر instruction ہے اگر paper jamming ہو گیا instruction یہ ہے کہ paper jamming ہو گیا تو یہ والی light on ہوگی اگر toner آپ کا empty ہو رہا ہے تو یہ والی light on ہوگی اگر آپ کے paper اس میں empty ہے paper نہیں ہے تو یہ والی light اور یہ کسی error کی ہے کہ کہیں پر کوئی problem ہے تو یہ error ہے اور یہ ready کی ہے جب ready ہو گا printer جو آپ کے printer جو ہے وہ جو heat produce کر رہا ہے اس کو exhaust کے لئے یہاں پر exhaust لگا ہوا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے back side پر آپ دیکھیں تو آپ کو fusing assembly کا unit نظر آ دے گا یہاں پر جب بھی paper jamming ہوتا ہے تو زیادہ تر یہاں پر بھی اس side پر بھی paper jamming ہوتا ہے interface compatibility پر آئیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو تو USB نظر آئے گی آپ اپنی USB کے ذریعے print لے سکتے ہیں parallel cable ہے اس کے لئے زیادہ تر اب جو use ہوتی ہے وہ network cable use ہوتی ہے network سے آپ print لے سکتے ہیں تو تین طرح کی portیں اسی لئے available ہوتی ہیں زیادہ تر کیونکہ network پر ہی چلتے ہیں تو network port اور USB port لازمی ہوتی ہیں آپ کا جو printing process ہے وہ starting ہوتا ہے آپ کے paper path سے paper path سے جب printer print کی command دی جاتی ہے وہ وہاں سے print کو لیتا ہے اور print کو لینے کے باد وہ سب سے پہلے process کرتا ہے feeding unit میں feeding unit سے paper travel ہو کر آتا ہے آپ کے drum unit کے بلکل center میں جب وہاں پر paper پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی printing start ہو جاتی ہے جو کہ ایک charge کے ذریعے جو drum پہ آپ کا ایک image بن رہا ہے charge ہو رہے ہیں وہ charge ہونے کے بعد وہ paper کے اوپر جو بھی charge آپ کے developer tank میں تھے جو کہ toner tank کلا رہا ہے toner سے آپ کی جو ink جو flow کر رہی ہے ink جو spray کر رہی ہے وہ ایک charge کے ذریعے drum پہ spray کر رہی ہے اس کے spray کے بعد وہ جو transfer ہے اس کی وہ ایک paper پہ transfer کرتی ہے ایک charge کے ذریعے جیسے ہی travel کر کے paper drum کے نیچے آتا ہے وہاں سے printing process start ہو جاتا ہے printing جیسے ہی paper کے پر spray ہو دی ہو تو وہاں سے اس کی fixing assembly میں چلا جاتا ہے جو کہ fusion unit ہم اسے کہتے ہیں fusion ونیسے travel کر کے paper باہر exit ہو جاتا ہے ابھی جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے ذہن میں ہو کے ہم کر کیا رہے ہیں اس کے printing process کیا ہے اس unit کا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جی تو دوستو hopefully آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو مزید اس کے component کے بارے میں بتاؤں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سار دوستو تک اس کو پہنچائیے copy.pk سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ